دوسرا یہ مو بولے رشتے بنات اور خطر نہ کہا اکیلے ٹریول کرنے سے بھی خطر نہ کہیے تو اس لئے کہ مو بولے رشتے اسلام میں سے کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے سگے سلبی رشتوں کی علاوہ اسلام مو بولے رشتوں پر اعتماد نہیں کرتا یہ میرے بھائی ہے یہ میرے چچا یہ میرے مامو جیسے ان کو میں نے دادا بنا لی ان کو اببہ بنا لی اس سے کچھ نہیں ہوتا حقیقی رشتے ہی اسلام میں مانے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ کو اپنا بیٹا بنا لیا جیسا کہ عربوں میں طریقہ تھا اور زید بن محمد نام دے دیا تھا جب خران کی آیت ہے اپنی سگی سلبی بیٹوں کے علاوہ کسی کو اپنا بیٹا نام بولو تو پھر اللہ کے رسول نے نام ہٹا کر زید بن حارسہ کر دیا اور اپنا نام وہاں سے نکال لیا ورنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مانے جاتے تھے اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی زید رضی اللہ عنہ کی پھر آپ نے طلاق دی پھر اللہ کے رسول نے اس خاتون سے نکال کیا تو لوگوں نے کہا ارے یہ تو اپنے بیٹے کی بہو سے نشکہ کر دیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب خران کی آئیت ہے سگی سلبی بیٹوں کے علاوہ جو ہے کوئی تمہارا حقیق نہیں ہوتا لہٰذا اس اعتبار سے مو بولے رشتوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے لہٰذا کوئی خائم نہ کرے پہلے بہت چلتا تھا یہ غیر مسلموں کا طریقہ جو اسلام میں آیا اسلام میں کوئی مو بولے رشتوں کی اہمیت نہیں ہے